موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع پر گفتگو جاری ہے اور موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کے پاک کلام سے ہم ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا نور عطا فرما دے جس سے ہم اپنے کردار کو منور کر لیں سبحان اللہ اور پھر ہماری دنیا بھی بہترین بن جائے آخرت بھی بہترین بن جائے اور ہم سب جنت الفردوس میں پہنچ جائیں اسی دعا کے ساتھ اسی خواہش کے ساتھ یہ پروگرام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول فرمائے ناظرین اکرام آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر چھپن سورہ عالم ران یہ آیت آیت نمبر چھپن اور اسے ماہ قبل کی آیات اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ارز کیا تھا کہ یہ وہ آیات ہیں خاص طور پر آیت نمبر تین تیس سے آیت نمبر ترے سٹھ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تسلیس کا ابتال کرنے کے لئے عقیدہ تسلیس ٹرینٹی جس کو مسیحیت کہا جاتا ہے اور مسیحیوں نے اپنا ایک مستقل عقیدہ بن علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علوہیت کے مقام پر اور علوہیت کے درجے پر فائز کر دیا نبوت کے مقام سے اٹھایا اور علوہیت کے مقام پر لے گئے تو کسی شخصیت کو اس کے مناسب اور حسبحال مقام دینے کی بجائے اوپر لے جانا یا نیچے لے جانا افرات و تفریط دونوں ظلم ہیں لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے کلیر کٹ الفاظ میں فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہ نہ کرنا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیوں نے کیا ہے اللہ اکبر جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا ہے کہ ان کی ذات میں مبالغہ کر دیا تم میری ذات میں اس طرح سے مبالغہ نہ کرنا اور پھر آپ نے فرمایا تصhetic فالران بارج ساتھ ایک معلوم ہے فالران باناؤنی سوٹھوں لہذا تم سب یہی عقیدہ رکھو اور یہ اسی عقیدے پر زندگی گزارنی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا بھیجہ ہوا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں سارے کے سارے انبیاء اللہ کے بندے ہیں یہی عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھا کے گئے اپنے ماننے والوں کو لیکن کیا کیجئے کہ انہوں نے بعد میں سارے معاملات تبدیل کر دیئے نئی ایک مسیحیت کی بنیاد رکھ دی اور بالکل تین سنیوں بعد ایک سازش کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے و دین کو تبدیل کر دیا گیا اور ایسی تفصیلات جو ہیں اس کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بہرحال یہاں جو ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 33 سے 63 تک واقعات کے تسلسل کے ساتھ مختلف پہلو بیان کیے حضرت زکریہ علیہ السلام پھر حضرت مریم علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ان کا مقام مرتبہ ہے اللہ نے ان کو بہت سارے موجزات عطا فرمائے اور یہ سارے کی ساری اللہ کی عطا ہے جو عوضہ نبوت ہے جو منصب نبوت ہے یہ بھی قصبی عوضہ نہیں ہے کوئی آدمی اپنی ذاتی خواہش سے نہیں لے سکتا اپنی کوشش سے نہیں لے سکتا یہ خالصتاً اللہ کی عطاق سے اللہ کی عطا سے ایک عطائی اور وحبی منصب ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاوْ مِنْ عِبَادِهِ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے تو وہ ساری منصوبہ بندی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں نے کی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے سولی پہ چڑھا دیا جائے کفر انہوں نے سارے کے سارے لوگوں نے کفر کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یعنی انکار کر دیا آپ کی لائیوی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا ایک طرف وہ لوگ تھے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے پاس گئے آپ نے حواریوں سے جا کے کہا من انصاری اللہ حواریوں میں سے اکثریت نے اسلام قبول کر لیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر دی اور انہیں کہا ربنا آمنا بے ما انزلتا اے رب ہم نے جو کچھ تو نے نازل کیا اس پر ایمان لیا وَتَّبَعْنَ الرَّسُولِ اور ہم نے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر لی جو تیرا بھیجا ہوا ہے ہم نے اس کی پیروی کر لی فَقْتُمْ نَوَعَ الشَّاعِدِينَ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے چند لوگ تھے بہرحال بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا آسمانوں پہ اور پھر اس میں یہ بحث کہ زندہ اٹھایا یا فوت کیا اس بحث کو گزشتہ پروریام میں میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو جس لفظ سے لوگوں کو شک پڑا ہے انی متوفی کا اس کا معنی فوت کرنا موت نہیں ہوتا بلکہ اس کا معنی فوت کرنے سے یہ مراد ہوتا ہے پورے کا پورا لینا کسی بھی چیز کو پورا کرنا یہ وفیون کا جو مادہ ہے کسی چیز کو پورا لینے کے لیے ہوتا ہے مرادی طور پر موت پر بھی بولا جاتا ہے بعض اوقات نین پر بولا جاتا ہے اور بعض اوقات پورا اٹھا لینے پر بھی بولا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ استعمال کیا گیا اب یہاں پہ دو گروہ ہو گئے کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کیا اور کچھ لوگوں نے تسلیم نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر پچپن میں کہ جو تمہارے اختلافات ہیں جو تمہارے پریشانیاں ہیں جو تمہارے آپس میں الجاؤ ہیں عقیدے کی خرابی ہیں تمہاری اور عقیدے کے اختلافات ہیں عمل کے اختلافات ہیں یہ سارے اختلافات جاری رہیں گے یہ ختم نہیں ہو سکتے یہ تو ختم ہوں گے جب تم میرے پاس آوگے میری طرف تمہارا لوٹ کرانا ہے اور جب تم آوگے تو پھر یہ میں فیصلے کروں گا کہ کون کس کی بات کیا تھی اور کون کیا کہتا رہا اور اصل حقیقت کیا تھی آگے فرمایا اور جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا اب ظاہر ہے وہاں جا کے اختلاف کا فیصلہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ فیصلہ تو قیامت والے دن فرمائے گا اور قیامت والے دن یہ نہیں فیصلہ ہوگا کہ بس تو سچا اور تو جھوٹا اور بس بات ختم نہیں وہاں پہ اس کا نتیجہ نکلے گا انجام اس کے مطابق ہوگا اور ظاہر ہے کہ دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں عمال نامہ ملیں گے کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں عمال نامہ ملیں گے اسی وقت پتا چل جائے گا کون کامیاب ہے اور کون کامیاب نہیں ہے جس کو اس دن دائیں ہاتھ میں عمال نامہ دیا گیا سبحان اللہ وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا آؤ میرا عمال نامہ دیکھو سبحان اللہ دنیا میں جب میں پھرتا تھا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا حساب ہونا ہے لہٰذا دنیا میں میں نے کسی عقیدے میں ڈنڈی نہیں ماری کسی فکر میں ڈنڈی نہیں ماری اور اپنے کردار میں غلطی کرنے کی کوشش نہیں کی میں نے اپنے ہر معاملے کو سیدھا رکھا جو غلطی ہو جاتی تھی میں معافی مانگ لیتے تھا انی غرن تو انی ملاقن حساب ہیا مجھے دنیا میں یقین تھا کہ ایک دن میرا حساب کتاب مجھے میرے سامنے آئے گا اور مجھے دیا جائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کو انہم اتا فرمائے گا اور دوسرا شخص وَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ جس کو کتاب یا جس کا کھاتا عمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا اللہ فَيَقُولُوا يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوتَا كِتَابِيَا وہ کہے گا کاش مجھے یہ عمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اللہ اکبر آگے اس کی تفصیل ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَا اللَّذِينَ كَفَرُو جنہوں نے دنیا میں کفر کیا نبیوں کو مانا نہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبیوں کو تسلیم ہی نہیں کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی تسلیم نہیں کیا تو یہ تو کافر ہے لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کفر کرنے والے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کفر کرنے والے ہوں یا پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے والے ہوں جو بھی کفر کرنے والے ہیں فَأَمَّا اللَّذِينَ كَفَرُوا فَاعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدیدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ اکبر میں اس کو پھر شدید عذاب کروں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ان کا کوئی مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا کوئی ان کو مدد کرنے والا نہیں ملے گا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہاں جن لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا نبیوں کو بھی مانا نبیوں کی لائیوی چیزوں کو بھی مانا ایمان کی ساری تفسیرات کو تسلیم کیا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق اپنا کردار بنایا فَيُوَفِّهِمْ عُجُورَهُمْ سبحان اللہ میں اس کو پورا پورا دوں گا ان کا عجر اندازہ کیجئے وہی جو انہی متوفی کا کی بحث تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا میں تجھے پورا اٹھا لوں گا پورے کا پورا لے لوں گا تو اس وقت ہم نے وہاں پہ زد کی یعنی لوگ یہ زد کرتے ہیں کہ مطابق وفی کا معنی کا ہم نے صرف موت لینی ہے اس سے مراد حالانکہ اس سے مراد پورا پورا لینا ہوتا ہے تو وہی اسی مادے سے یہ لفظ یہاں پہ بھی آ گیا فَيُوَفِّهِمْ عُجُورَهُمْ پھر وہ اس کو پورا پورا دے گا بدلہ ان کا ان کے عجر پورے کر دے گا جو لوگ نیک ہیں ان کو قیامت والے دن پورے پورے عجر ملیں گے وَاللَّهُ لَا يُحُبُّ الظَّالِمِينَ ظَالِمُونَ کو اللہ تعالی حرگز پسند نہیں کرتا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ سبحان اللہ اب یہ گفتگو کا رخ مڑا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرق اور فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ یہ وہ آیتیں ہیں جو ہم تیرے اوپر پڑھ پڑھ کے تجھے سناتے ہیں تیرے اوپر تلاوت کرتے ہیں یعنی آپ کے اوپر نازل کرتے ہیں وَذِكْرِ الْحَكِيمِ اور یہ بڑا ہی وہ دانشمندانہ تذکرہ ہے جو اللہ کریم نے فرما دیا حکمت والا تذکرہ اللہ تعالی نے فرما دیا ساری حکمتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں اور وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا جانا یا جو رفع عیسیٰ والا واقعہ ہے محیر الہقول واقعہ اور اس واقعے کو اللہ تعالی نے اپنی طرف منصوب یہ کیا کہ واللہ خیر الماکرین اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے اور یہ اللہ نے منصوبہ بنایا اور اللہ تعالی نے باوجود اس بات کے ساری قوة طاقت ظاہری جو لوگوں کے پاس تھی اللہ تعالی نے اس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور یہ بہترین منصوبہ اللہ تعالی نے بنایا اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ساری آیات تیرے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں گویا یہ ایک پورے ان کے دلائل کا تجزیہ کر کے ان کے جو عقیدہ باطل کو پوری طرح سے تشتزمان کیا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے کہ کس حکمت کے ساتھ اللہ تعالی ان کو بیان فرماتا ہے اور کس حکمت کے ساتھ اللہ تعالی اس کا رد فرماتا ہے ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلِيكَ مِنِ الْعَيَاتِ یہ ہیں وہ آیتیں جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف نازل کرتے ہیں یا آپ کے اوپر تلاوت کرتے ہیں وَذِّكْرِ الْحَكِيمِ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا ہی پورا حکمت تذکرہ ہے اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمُ سبحان اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے خَلَقَهُ بِن تُرَاب اس کو پہلے مٹی سے بنایا ثُمَقَالَ الْحُقُنُ پھر اس کو کہا ہو جا فَيَقُنُ پھر وہ ہو گیا علوہیت عیسیٰ کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے اس کا رد دو رہا ہے اس کی پوری جو یعنی تفصیل بھی بتائی گئی اور اس کی تفصیل کے ساتھ اس عقیدے کی تاکھوکھلاپن بھی ظاہر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس عقیدے کی حقیقت میں قطعا کوئی اس کا تعلق نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ تمہیں یہ شبہ اس لیے پڑا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بغیر باپ کے ہوئی ہے اس لیے شبہ پڑا ناظرین اکرام یہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر بھی بیان فرمایا سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسے مرضی پیدا کرتا ہے تو تمہیں صرف اس لیے شک ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کی علوہیت کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بغیر باپ کے تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا وہ کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اور عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جیسی ہے یہ تو بغیر باپ کے ہے وہ تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے ہے اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا علوہیت کی دلیل ہے تو پھر جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوا ہے وہ تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے نا اس کی علوہیت کا قائل تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے تو جب آدم علیہ السلام علیہ نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ کیسے ہو گئے ایسی شاندار طریقے سے اللہ تعالی نے لوجیکلی یہ دلیل دی ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال خلقہ من تراب مٹی سے پیدا کیا سبحان اللہ دونوں مٹی سے پیدا ہوئی پتلا بنایا یعنی عیسی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے تناسل کا سلسلہ ساری نسل آدم میں رکھا ہے ماں باپ سے ایک خاص طریقے سے جو تخلیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایک نطفے سے گریجولی تخلیق اوپر جاتی ہے اور آدمی جو ہے مزغہ بنتا ہے اور پھر مزغہ سے آگے اس لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ پوری شخصیت بنا دیتا ہے ایک پورا گریجول پروسس ہے چند مہینے اس کے اوپر لگتے ہیں گویا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ جو طبیع پروسس ہے طبیع عمل ہے اس کو اس نیچنل پروسس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈاپٹ نہیں فرمایا بلکہ ایک پتلہ بنایا اور روایات کے اندر آتا ہے آدم علیہ السلام کا مٹی سے پتلہ بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پھونک ماری فَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ پھر اللہ تعالیٰ نے پھونک ماری اس میں اپنی روح پھونکی اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اسی طرح جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا خَلَقَهُ مِن تُرَاب دونوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا دونوں کو مٹی سے بنایا یہاں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو جب مٹی سے بنا کے اس کو کہا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا کا تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے ہیں تو یہ ہے تو موجزہ اور یہ پیدائش تو موجزانہ ہوئی ہے لیکن یہ اس سے بڑا موجزہ نہیں ہے جتنی حضرت عادم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ موجزانہ دور پر ہوئی ہے لہٰذا اس سے علوہیت ثابت نہیں ہوتی وہ بھی اللہ نے پیدا کیا یہ بھی اللہ نے پیدا کیا سن لیجئے ناظرین اکرام چار قسم کے جو ہے وہ پیدائش کے طریقے ہو سکتے ہیں طبیع پروسس طبیع عمل چلتا ہے اور اسی طرح ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی بغیر ماں کے پیدا کر دے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی بغیر باپ کے پیدا کر دے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر دے حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے چاہے تو ماں باپ موجود ہوں اولاد پھر بھی نہ دے کسی کو تخلیق پھر بھی نہ کرے اور بے اولاد ماں باپ کتنے ہیں اللہ نہیں دینا چاہتا تو نہیں دیتا یہ اللہ تعالی نے سورہ شورہ کے اندر بیان فرمایا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے نہیں دیتا اللہ اکبر تو ماں باپ ہونے کے باوجود وہ نہ دے ہو سکتا ہے بالکل یہ اللہ کے اختیار میں ہے پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ماں کے بغیر پیدا کر دے یا باپ کے بغیر پیدا کر دیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی طرح بغیر ماں باپ کے پیدا کیے حضرت عادم علیہ السلام کو اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بغیر ماں کے پیدا ہو جائے جیسے حضرت حوہ علیہ السلام پیدا ہوئیں حضرت عادم علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوہ کو پیدا فرمایا اب حضرت آدم علیہ السلام تو مرد تھے تو اس کی بیوی کو اس سے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا اور یہ اسی طرف اشارہ ہے سورہ نساء کی پہلی آیت میں بھی کہ ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا ہے وخلق منہا زوجہا اس سے اسی کے جوڑے کو پیدا کیا اور وہ جوڑا کون سا تھا وہ حضرت حوہ تھی اور کس طرح پیدا کیا ان کی پسلی سے پیدا کیا تو اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے جس طرح حضرت حوہ کو پیدا کیا اللہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اللہ چاہے تو دونوں ماں باپ کی موجودگی میں پیدا کر سکتا ہے جیسے ساری دنیا میں پیدائش اور نسل آگے بڑھنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو پھر جب اللہ بنا لیتا ہے اللہ چاہتا ہے جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے کون کہتا ہے تو ہو جاتا ہے اللہ نے ساری دنیا کو اسی طرح بنایا تو علوہیت یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیسے ثابت ہوگی فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے ایسے ہی ایک بلکل خارق عادت قسم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی خلقہو من تراب آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا ثم قالا لہو کن پھر اس سے کہا ہو جا فیقون پھر ہو گیا الحق من ربک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے فلا تکوننا من الممترین اللہ فلا تکم من الممترین پس نہ ہو جا تو شک کرنے والوں میں سے اللہ اکبر ناظرین کرام کوئی چیز ثابت ہو جائے ایک حق یہ بڑی اہم آیت ہے ساری آیت اہم ہیں ناظرین کرام حق وہ ہوتا ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی حق حق ہوتا ہے جو اظہر من الشمس ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے اس کی دلیل کسی خارج سے لانے کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن حق ہے قرآن آپ اپنی دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت حق ہے آپ کا وجود اقدس آپ کا ورود اقدس وہ خود دلیل ہے آپ کی رسالت کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں نبی کا نبی ہونا دلیل ہوتا ہے رسول کا رسول ہونا دلیل ہوتا ہے اس کو کسی خارجی دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک بستی میں تین رسول بھیجے وہ بدبخت ایسے تھے کہ انہوں نے نہیں مانا تم تو جھوٹے ہو تینوں کو جھوٹلا دیں اب انہوں نے دلیل کوئی نہیں دی آگے سے سبحان اللہ قرآن کہتا ہے دلیل کیا دی انہوں نے قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُوا اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ان تینوں نے کہا کہ ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں سبحان اللہ یعنی نبی کا نبی ہونا اللہ کا جاننا یہی دلیل کے لئے کافی یہ ہے حق اللہ فرماتا ہے ناظرین قرآن قرآن میں کئی جگہ پہ آیا اور اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب حق آ جائے اور حق کے بعد اس میں کوئی شک کرے تو یہ شک کرنا بھی اس میں گناہ ہے اللہ اکبر کوئی شخص کسی حق کے خلاف دلائل کے امبار لگا دے اور اس کے باوجود دلائل کے امبار لگا دے اور ایسے دلائل بھی لے آئے جن کا جواب نہ دیا جا سکے ظاہری طور پر لوگوں کو خاموش بھی کروا دے پھر بھی حق حقی ہوتا ہے اس کے بارے میں شک کرنا بھی گناہ ہے فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ حق ثابت ہو جانے کے بعد نبی کی نبوت ثابت ہو جانے کے بعد رسول کی رسالت ثابت ہو جانے کے بعد اللہ کے قرآن کی حقانیت ثابت ہو جانے کے بعد کہ یہ قرآن آ گیا ہے سامنے کوئی چیز دیکھنے کے بعد کوئی شخص اگر کسی ایسی دلیل کی طرف توجہ ہی کرے نا کہ یہ دلیل دیکھ لیں شاید یہ ٹھیک ہو بات سمجھ رہے ہیں ناظرین اکرام میری گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق کسی خارجی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا ایک تو بات یہ ہے یہ حقیقت ہے اور جب خارجی دلیل دلائل کا ایک امبار ہو آدمی صرف اس کی طرف توجہ کرے بھلے اس کا جواب نہ ہو اور آدمی اس کی طرف توجہ کرے شک کا اظہار کرے تو یہ بھی گناہ ہے اور یہ بھی حق کے حق ساتھ اپنے تمسک کے خلاف ہے کہ کوئی شخص اگر بچنا چاہتا ہے تو وہ شک کبھی نہ کرے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں لوگ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں تو چاہے کوئی باطل کے دلائل جتنے مرضی ہوں ان دلائل کا جواب ڈھونڈنے کی بجائے قرآن کی حقانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت پر اعتماد ہونا چاہیے خام خام آدمی ادھر ادھر دیکھ کے کسی شک شبہ میں مبتلا نہ ہو یہ کہا جا رہا ہے اور یہ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالی نے یہ تعلیم دی ہے اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے الحق و من رب یہ حق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں یہ حق ہے کہ اللہ کی مخلوق ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کو بھیجا ہے اللہ کے وہ بندے ہیں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ان کو بھیجا ہے اللہ کی بندگی سکھانے کے لیے بھیجا ہے یہ حق ہے پھر شک کیوں کرتے ہو فلاتکم من المترین لہذا اب کسی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے جو بات اللہ کے قرآن میں ثابت ہو گئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور جس کو تاریخی حوالوں سے ثابت کر دیا گیا اب اس میں شک کرنے کی گنجائش کیا ہے تو شک کرنا بھی گناہ ہے تو اللہ تعالی نے سورہ یونس میں فرمایا ہے فما ذا بعد الحق اللہ اکبر ان دلائل کی موجودگی میں جو خارجی دلائل لائے جائیں کسی حق کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان دلائل کے اگر کوئی شخص ان دلائل سے قائل ہوگا تو وہ گمرہی کی طرف چلا جائے گا اور فما ذا بعد الحق اللہ دلال حق کے بعد پھر جتنی مرضی آپ دلیلیں لے آئیں پھر گمرہی کی طرف انسان جاتا ہے پھر انسان کبھی حق کی طرف نہیں آسکتا حق کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ان دلائل کے ساتھ فما ذا بعد الحق اللہ دلال اس حق کے بعد جتنے شکوک و شبہات ہیں وہ گمرہی کی طرف لے کے جاتے ہیں یا جتنے جو خارجی دلائل ہیں ان کی طرف آپ جائیں تو وہ سارے گمرہی کی طرف لے کے جاتے ہیں واللہ تعالی فمن حاج جاک فیہ من بعد ما جاک من العلم اب اتنا شاندار علم آ گیا اتنی شاندار رہنمائی آ گئی اللہ کی طرف سے یہ وحی آ گئی فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے دلائل کے آ جانے کے باوجود تاریخ سے اللہ تعالی نے تاریخی حوالے سے ثابت فرمایا اللہ تعالی نے وہ حوالے دے دیئے ذکریہ علیہ السلام کہاں کہاں پرورش مریم علیہ السلام کی کہاں مریم کی والدہ کی وہ منت ماننا نظر ماننا کہ میں اس کو خدمت کے لئے وقف کرتی ہوں پھر حضرت مریم کا حجرے میں رہنا پھر حضرت زکریہ کا حجرے میں بے موسم پھل دیکھ کر دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے دے تو اس کو بے موسم پھل دیتا ہے زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یحییٰ علیہ السلام دے دیئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے موجزانہ طور پر یہ ساری تفصیلات اللہ تعالی نے بیان فرمائی فرمایا ذالک نطلوہ علیہ کا من العیات کہ یہ تیری طرف یہ آیتیں بھیجی ہیں یہ حق آ گیا اب فرمایا فَمَنْ حَاجْ جَكَ فِي مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنْ الْعِلْمِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے العلم کے نزول ہونے کے باوجود یہ وحی آ جانے کے باوجود اور حق آ جانے کے باوجود اگر کوئی شخص آپ سے جھگڑا کرتا ہے دلیلیں لاتا ہے فَمَنْ حَاجْ جَكَ فِي ان ساری باتوں میں کوئی شخص پھر بھی جھگڑا کرتا ہے فَقُلْ تو پھر آپ فرمائیے آجاؤ اللہ اکبر ناظرین اکرام یہ آیت اور اس سے پچھلی آیت یہ اصل میں ساری کی ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام متعین کرنے کے لیے اور پڑی شاندار دلائل اور پورے تاریخی پہلو اور لوجیکل پہلو اور طبی پہلو وہ پورا بتا دیا سامنے رکھ دیا یہ جب وفد آیا تھا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کو وفد نجران کہتے ہیں نجران کے عیسائی آئے تھے کوئی مہینہ بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے بعض لوگوں نے کہا ساٹھ افراد تھے ان کے اندر ان کے بڑے پروہت قسم کے جو پادری تھے نا لات پادری وہ بھی ایک تھا اس کا اور وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آکے حضرت عیسی علیہ وسلم کے بارے میں سوارات کرتے رہے اور مختلف قسم کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے رہے جو جو وہ پوچھتے تھے وہ ایک مہینہ بھر وہ یہاں ٹھہرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے رہے یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنائیں ان کو سمجھایا قرآن سنایا ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بتایا جن کو ناظرین کرام اللہ نے سمجھ دینی ہوتی ہے سبحان اللہ نجاشی اسحمہ جو حبشے کا نجاشی تھا وہ بھی تو عیسائی تھا اور ان کو حضرت جعفر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو جعفر تیار کہلائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سورہ مریم کی چند آیتیں تو سنائی تھی اور وہ سورہ مریم کی آیتیں سن کے اس کے آنکھوں سے انسو جاری ہو گئے تھے اس نے ایک تنکہ پکڑا تھا اس نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ایک تنکے کے برابر بھی مختلف نہیں ہے جو یہ قرآن بتا رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی اس کو سمجھ آ گئی یہ ساری باتیں بتائیں ان کو سمجھائیں اور مہینہ بھر وہ رہے لیکن چونکہ وہ ماننا چاہتے نہیں تھے لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ساری باتوں کے آ جانے کے باوجود قرآن کا موقف سننے کے باوجود اور قرآن کی اس رہنمائی کے باوجود اگر کوئی لوگ نہیں مانتے اور ظاہر ہے وفد نجران نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے فرمائے فَقُل تو ان سے کہیے چلے فیصلہ کسی اور طریقے سے کر لیتے ہیں تم یہ نہیں مانتے نا تو ایک اور طریقے سے کر لیتے ہیں وہ طریقہ کیا ہے تعالو ادھر آو ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی اپنی اولاد ہم لے آتے ہیں تم اپنی اولاد لے آو ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں تم اپنی عورتیں لے آو ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں اور تم اپنے آپ کو لے آو ثم نبتہل اللہ اکبر پھر ہم گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے آجزی سے دعا کریں نبتہل پھر ہم آجزی سے دعا کریں ناظرین اکرام یہ جو نبتہ ہل ہے اسی سے لفظ مباحلہ نکلا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں آجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے نبتہ ہل اس سے مباحلہ کا لفظ نکلا ہے یعنی ایک دوسرے کی موت کی دعا کریں جو جھوٹا ہے وہ مر جائے یہ دعا کریں یہ مباحلہ ہے اس سے استلاح بنگی مباحلہ کرنے کی اللہ تعالی نے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مباحلہ سکھایا کہ آپ اگر یہ نہیں مانتے نہ عیسائی ایسا کریں کہ آپ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں اپنے گھر والوں کو آپ لے آئیں وہ اپنے گھر والوں کو اپنے اہل خانہ کو لے آئیں اور یوں بیٹھ کے آپ دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ مر جائے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَادِبِينَ ہم پھر اکٹھے بیٹھ جائیں اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو لا کے میں بھی بیٹھ جاتا ہوں تم بھی لے آؤ اور آ کے بیٹھ جاؤ اور تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں دعا کیا کریں لعنت اللہ عَلَى الْقَادِبِينَ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو لعنت کا مطلب ہوتا ہے دوری اللہ کی رحمت سے دوری تو ہم یہ دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گویا اس کی موت آ جائے ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کر لیا اور آپ لے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور حسنین کریمین کو بھی لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے یعنی جتنے افراد تھے آپ ان کو لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ آجو تو کوئی بھی نہیں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی سعیت کے مصداق اور اس کی تعمیل کرتے ہوئے کیونکہ اللہ کا حکم تفقل آپ فرمایے ایت ندر لے آئے ہم بلاتے ہیں میں اپنے گھر والوں کو اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں اپنی اولاد کو تم اپنی اولاد کو لے آؤ اور اپنی عورتوں کو میں لاتا ہوں تم اپنی عورتوں کو لے آؤ خود میں آتا ہوں تم بھی خود آ جاؤ اب آ کے ہم اللہ سے دعا کریں یعنی مباحلہ کریں اس مباحلے کے چیلنج کو اس وقت کے عیسائیوں نے قبول نہیں کیا وفد نجران کہتے ہیں کہ نو یری میں آیا تھا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ دل سے جانتے تھے کہ وہ جھوٹے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور باوجود اس بات کے کہ وہ مان کے نہیں دے رہے تھے اور دلائل کے جواب میں وہ جھگڑا ہی جھگڑا کیے جا رہے تھے لیکن جب فیصلہ کن بات اللہ کریم نے سکھائی کہ مباحلہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ عیسائیوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا مباحلہ کرنے کے لیے بلکہ انہوں نے فدیہ دینا قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند دیگر معاملات کر کے وہ لوگ واپس چلے گئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تسلیم نہیں کی اور مباحلے کے لیے بھی نہیں آئے نہادہ بشک یہ لہو والقصص الحق یہ حق کا بیان ہے قرآن جو حق ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے یہ تو لوگوں نے بنائی ہوئی یہ بات حق وہ جو سر چڑھ کر بولے حقیقت بات یہ ہے حق وہ ہوتا ہے جو ساری دنیا کو نظر آتا ہے یہ حق ہے ناظرینے کرام آپ دیکھیں پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر کون کون سا حملہ نہیں کیا گیا کیا کیا کاروائیاں نہیں کی گئیں اور قرآن پاک کو غلط ثابت کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں نہیں کی گئیں کون کون سے حملے ہیں جو نہیں کیے گئے پوری دنیا میں اندازہ کیجئے ناظرینے کرام میونکھ کے اندر قرآن پاک کے چھالیس ہزار نسخے اکٹھے کیے گئے کہ کوئی غلطی اس کی ڈھونڈ کے قرآن کے بارے میں کوئی ایسا شور مچایا جائے قرآن میں ان کو کوئی فرق نہیں ملا چھالیس ہزار نسخوں کے اندر اندازہ کیجئے ناظرینے کرام یہ تو تاریخ ہے پوری یہ تو ایک بات ہے پوری تاریخ ہے قرآن کے خلاف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف کفار نے کیا کچھ نہیں کیا جو اندر کے دشمن ہیں وہ اور جو باہر کے دشمن ہیں وہ سب نے مل کر بہت کوشش کی ہے لیکن جو حق ہوتا ہے وہ تو حق ہوتا ہے حق تو سر چڑھ کے بولتا ہے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آپ کی ذات کا آپ کی ناموس کا تحفظ کیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِعِن فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو استحضاء کرنے والے ہیں اس کو ہم کافی ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اَلَّا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت و ناموس کا تحفظ تو ہم کریں گے آپ کو ہم بچائیں گے لوگوں سے اور اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کی جمعہ داری اٹھائی قرآن کے تحفظ کی جمعہ داری بھی اللہ تعالی نے اٹھائی ہے اِنَّا نَحُنْ نَزَّلْ نَذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے قرآن نازل کیا اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے اور جس کی حفاظت اللہ کرے وہ شما کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے جس کو اللہ نے روشن رکھا ہے اس وہ تو کیسے تو قرآن کہتا ہے اِنَّا هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقِّ سبحان اللہ یعنی آپ ذرا قرآن کی چاشنی کو محسوس کریں یہ ہے حق کا بیان سبحان اللہ اور حق کا بیان کیا ہے وَمَا مِنْ إِلَاہٍ إِلَّا اللَّهِ یہ سارا حق سن کے پھر بھی کوئی مشرق ہوگا پھر بھی کوئی علوہیت عیسیٰ کا قائل ہوگا اللہ اکبر پھر بھی کوئی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے گا کوئی ہوگا جو پھر بھی شرق کی طرف جائے گا وَمَا مِنْ إِلَاہٍ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے علاوہ کوئی علاہ ہے ہی نہیں یہی ہے حق سبحان اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اللہ کی ذات بڑی غلبے والی ذات ہے لیکن وہ حکمتوں والی ذات بڑے غلب ہر چیز کو وہ ڈومینیٹ کرتی ہے ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے لیکن اس کی اپنے حکمتیں ہیں وہ اپنے دشمنوں کو ایک دم نہیں پکڑتا قانونِ امحال بھی ہے بہولت کا قانون بھی ہے استدراج بھی ہے اللہ ڈھیل دے دیتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ ہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ظالموں کو ایک دم نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے ہر چیز کا اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَغُرَّنَّكُمْ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ کافروں کا اس زمین میں شہروں میں دندناتے پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے یعنی کبھی ایسا نہ پریشان ہوا کریں کہ یہ جو کافر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے دندناتے پھرتے ہیں یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ حکمتوں والا ہے غلبے والا بھی ہے وہ حکمتوں والا بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَتَاعٌ قَلِيل یہ تو چند دن کا سامان ہے ان کے لئے تھوڑا گھوم پھر لیں ثم مَا بَا هُمْ جَهْنَّم پھر ان کا ٹکانہ جہنم ہے وَبِسَ الْمِحَاد اصل جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں ان کا ٹکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹکانہ ہے اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اللہ تعالیٰ بہتی غلبے والا اور حکمتوں والا ہے فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ اللَّهُ اکبر اگر پھر بھی اگر وہ مو پھیریں تو پس بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو جانتا ہے سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے دلائل سن کے اس حق کے بیان کو سن کے پھر بھی اگر کوئی شخص خامخا کی نکتہ افری نہیں کرتا ہے اور اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکالتا ہے یہ کیسے ہے فلان کیسے ہے اس میں اطراز کرتا ہے دلائل دینے کی کوشش کرتا ہے حجت بازی کرتا ہے دلیلیں لانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فسادی قرار دیتا ہے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ اللہ ایسے فسادیوں کو جانتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کی نام کہ جو بندہ قرآن سے مو پھیرتا ہے اور قرآن کے وہ دلائل جو بالکل واضح ہیں اور حق ہیں اور ہر شخص کے سامنے ہیں جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں انسان کی فطرت کی پکار ہے انسان کے اندر سے جو حق اٹھتا ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق کا شعور دیا ہے وہ بھی تسلیم کرتا ہے اور یہ جو نازل کردہ وحی کا نور ہے یہ اس کی فریکونسی میچ کر جاتی ہے میچ کر جاتی ہے اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کے اندر توحید کی پکار رکھی ہے اور توحید کا شعور رکھا ہے یہ اس کے ساتھ میچ بھی کر جاتی ہے انسان تسلیم بھی کرتا ہے انسان کے ذہن میں بھی باتیں آتی ہیں اور حق کا بیان سننے کے باوجود لوگ مو پھیر جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ پھر یہ فسادی لوگ ہیں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بِالْمُفْسِدِينَ جو پھر بھی مو پھیرتا ہے یہ فساد کرتا ہے یہ زمین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور سورہ باقرہ کی ابتداء میں ہم نے سنا اور ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو فساد پھیلانے والے ہیں وہ دوسروں کو فسادی کہتے ہیں ہمیشہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں انہما نحنو مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں دلین ساری غلط اور طریقہ کار سارا غلط کردار سارا غلط زمین میں فساد پھیلاتے ہیں لوگوں کے اندر خامخہ نکتہ افرینیاں کر کے اختلاف پھیلا کے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے بجائے شرک کا درس دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بجائے وہ اپنی خود ساختہ دین اور خود ساختہ ساری تعلیم کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو لوگ بھی ایسے کریں جو لوگ بھی ایسا کردار رکھیں اللہ کے دین کو اور اس دین کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا جو لوگ بھی اس سے مو پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْ اللہ اکبر بات تو عیسائیوں کی تھی اور بتائی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اگر یہ فسادی اگر یہ لوگ پھر بھی مو پھیرتے ہیں تو پھر جان رکھی ہے کہ یہ تو فسادی ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے فَإِن اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ناظرین کرام فساد اور اصلاح یہ دو استلاحات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ فساد کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ اور اصلاح کا مطلب ہوتا ہے اس کو صحیح کرنا درستگی دنیا میں اصلاح صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے تو کبھی بھی اصلاح کا عمل ممکنی نہیں ہے اور جو شخص اپنے آپ کو اپنے میں کمی نقص محسوس کرتا ہے یا اپنے آپ کو خطاکار محسوس کرتا ہے یا اپنی رائے کو یا اپنی بات کے اندر غلطی کے امکان کو سمجھتا ہے اور امکان کا شعور رکھتا ہے ناظرین کرام ہمیشہ اس کے اندر اصلاح کا جذبہ رہتا ہے اور دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں یا اصلاح کرنے والے ہیں یا فساد پھیلانے والے ہیں بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن میں ایک مقام پر فرمایا ہے سورہ روم کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا اگر اس بستی کے لوگ اصلاح کا کام کر رہے ہوں کہ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک اور تباہ و برباد کر دے اس حال میں کہ اس بستی کے لوگ اصلاح کا کام کر رہے ہوں لہٰذا جہاں لوگ اپنی خطاؤں کا شعور رکھتے ہوئے اپنی غلطیوں اور اپنے نقائص اور اپنے عیوب پر نگاہ رکھتے ہوئے اصلاح کی طرف توجہ دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ دنیوی اور اخروی عذاب سے بچ جاتے ہیں اور جو لوگ اپنے آپ کو مکمل سمجھتے ہیں ان کی کبھی بھی اصلاح کی طرف توجہ نہیں جاتی بلکہ وہ ہمیشہ اپنے دلائل پر اڑ کر دوسری اصلاح اور حق کی بات سے مو پھیر کر وہ ہمیشہ فسادیوں کا کردار ادا کرتے ہیں یہ دو ہی قسم کے کردار ہمیں معاشرے کے اندر ملتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصلاح والا کردار اپنانے کی توفیق اطا فرمائے اور اللہ کی وحی کے ساتھ تمسک کی توفیق اطا فرمائے ناظرین اکنام اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجئے انشاءاللہ اگرے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ